ہم یہ جو ظلم کرتے ہیں نا کہ جو جماعت اور تنظیم کے ساتھ مبستہ نہیں بلال بھئی ہم اس کی تیمارداری نہیں کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کھڑے لینڈ لگا دیتے ہیں یہ ظلم ہے حضبیت نہیں ہونی چاہیے تاثب نہیں ہونا چاہیے شیخ ایشی طرح بتائیے گا کہ جماعتی اور تنظیمی وابستگی جو ہے وہ کتنا کی ضروری ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے دیکھیں اگر جماعت جماعت ہے جی فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں آپ کسی بھی تنظیم اور جماعت کے ساتھ وابستہ رہ سکتے ہیں جو کتاب و سنت کی ترجمان ہے جیسا کہ میرا مرکزی جمعیت کے ساتھ تعلق ہے لیکن حضبیت نہیں ہونی چاہیے تاثب نہیں ہونا چاہیے اور الولا والبراہ یعنی اسی بنیاد پر نفرتے اور مبتے نہیں ہونی چاہیے ہم یہ جو ظلم کرتے ہیں جو جماعت اور تنظیم کے ساتھ ببستہ نہیں بلال بھئی ہم اس کی تیمارداری نہیں کرتے ہیں اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں اس کی قابلیت سے فیدہ نہیں اٹھاتے ہیں اس کو جس کو ہم کہتے ہیں کھڑے لینے لگا دیتے ہیں یہ ظلم ہے پاکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جنازے پہ نہیں جاتے ہیں یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے اللہ کی قسم یہ بہت بڑا ظلم ہے ہم تو پہلے ہی بہت تھوڑے ہیں کتاب و ظلم کے عقیدے والے میرے جو ذمہ دران نوجوان بھائی ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم عقیدہ مشایخ آساتزہ اور جو نوجوان ہیں ان کے بارہ میں اپنا سینہ بڑا فراخ اور کشادہ رکھیں آپس میں لڑڑ کر مرنے کے لیے ہم نہیں آئیں ایک دوسرے کی کردار کشی کرنے کے لیے نہیں آئیں ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے ہم نہیں آئیں ہم نے تو مل کر شرک کا خاتمہ کرنا ہے اس وقت جو ہمارا مسلک پھیلنے اور پھولنے سے رکا ہوا ہے اور اس کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ ہمارے دلوں کا انقباز ہے جو ایک دوسرے کے بارہ میں ہیں ہم اللہ معاف فرمائے کسی کی جب عزت کو دیکھتے ہیں شان مقام کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری تنظیم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے ہم بالکل کڑالے کڑھاڑے لے کر اس کو پڑ جاتے ہیں اور اس کا ہم جینا حرام کر دیتے ہیں عزت تک مباس ہمیں لیتے ہیں تو تنظیمی اور جماعتی زندگی کے حوالے سے میرا دو ٹوک اور صاف پیغام یہ ہے کہ تاثب سے باہر نکلیں شدت سے باہر نکلیں حضبیت سے باہر نکلیں اپنی تنظیم میں کام کریں لیکن آپ کو تو یہ حکم ہے کہ آپ جانوروں کا بھی خیار رکھیں چھے جائے کہ صرف آپ اس وجہ سے کسی کو اگنور کر رہے ہیں کہ وہ تنظیم کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے